اسلام علیکم اداب ناظرین شوم چینل ڈوڈا کی بلٹن میں آپ سب کا استقبال میں ادریس فلاحی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آئے نظر دیتے ہیں آج کی خبروں پر زلہ رامبن کی تحصیل گول کے ایس ڈی ایم گیا صلحہ کی صدارت میں ہارا پنچائیت کلی مستہ میں عوامی درباد کا انعقاد زلہ کے آل آفیس آران نے کی شرکت جمن گاغرہ سڑک کے حوالے سے بھی بات کی گئی ساتھی ساتھ علاقہ کے اسکولوں میں آساتیزہ کی کمی کے حوالے سے بھی آفیس آران کو خبردار کیا گیا اس دوران ایس ڈی ایم گول نے محکم سہت اور دگر محکموں کو متحریک کرنے کی دی یقین دیحانی دیکھئے گول رامبن سے ہماری نمائنگ زاہد بشیر کی ایک خاص ریپورٹ یہ پبلک گریوینس ریڈریسل کمپ یہاں ملاقب کیا گیا یہ ایک ایڈمسٹریشن دسٹرک ایڈمسٹریشن کی طرف سے ایک کمیٹمنٹ تھی کہ کلی مستہ بنچائت میں جا کے جو ہے وہاں کے لوگوں کے گریوینس کو سنا جائے گا اور اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں کی بنچائت کے بہت ساری ایشیوز تھے اور انہی ایشیوز کو سننے کے لیے ہم یہاں آئے تھے اور ہمارے ہمراہ جو ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کے تقریباً کوئی ریپریزنٹیٹو تھا ایکزنس دو تین تھی ہمارے پی ڈی ڈی ہے پی ایم جی ایس وائی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پی ڈی ڈی کے بھی ملازم تھے باقی بھی تیسلدار صاحب تھا باقی گتنے بھی ہمارے سب ڈی ڈی لیول کے آفیسز ہیں تو میکسیمم یہاں پریزنٹ تھے تو سب سے زیادہ جو ہے یہاں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اور پریارٹی پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ کلی مستہ کا جو پی ایم جی ایس وائی روڈ ہے یہ پائے تکمیل پہنچنا چاہیے اس کو جو ہے منٹین بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بنانا ہے تو آج ایکجن صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ابھی لوگوں کو پوری تفصیل دی کہ کیا مسئلہ ہے اس میں جو ہے پہلا جو دو تین کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہ پی ڈی 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 کے پاس ہے جو خراب رہتا ہے آج ہم نے ای ڈی 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 کو بھی بتا دیا کہ اس کو جو ہے آپ ریسٹور کرو اس کے بعد پی ایم جی ایس وائی کا روڈ جو ہے شروع ہوتا ہے تو یہ آگے نالے تک جہاں بھی بریجز بننے ہیں وہاں تک منٹین رہے گا اور اس کے بعد جو ہے اپریل میں یہ میک ڈی مائز ہوگا بریجز کی ری ڈی زائننگ کے لیے وہ ڈی پی آر آیا ہے اس کو ری ڈی زائن کرنے کے بعد ہائر اپس کو بیجا جائے گا تو ڈی سی صاحب کی وساطت سے بھی ہم اس کو فالو کریں گے تو جو ہی وہ ری ڈی زائن ہو کے آتے ہیں تو ان پہ کام شروع ہوگا اس کے علاوہ جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ایشیوز تھے چاہے وہ بجلی کا ہے پانی کا ہے یا سکولز کا ہے تو وہ بھی ہم نے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کے جو بھی ملازمین یہاں موجود تھے ان کو بتا دیا کہ جو بھی ہمارے حد اختیار میں ہے اس کو اس لیول تک حل کریں گے اور جو ہمارے اس میں جوریسڈکشن میں نہیں ہے اس کو ہم ریفر کریں گے ڈی سی صاحب کو اور اسی طرح سے یہ ہائر اپس کے ساتھ بھی ٹیک اپ ہوگا تو ناترینہ یہ بڑھتے ہیں آتھ کی دوسری خبر کی جانب جہاں تک تعلق ہے دوسری خبر کا زلہ کشتوار چاہیے زلہ کشتوار کے ہزار میکا وارڈ ہائیڈرو الیکٹرک پوجیکٹ جو کہ عرضی کشتوار میں بن رہا ہے اس حوالے سے آئی جیپٹی کمیشنر کشتوار آشوک شرم نے دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو اس پروجیکٹ کے کام کی تیک بال کے حوالے سے ذمہ دار بنایا ہے تاکہ پروجیکٹ کے تکمیل ہونے پر پروجیکٹ بہترین ہو سکے اس کے علاوہ اور بھی کئی باتوں کے طرف لوگوں کو اخین دہانی کرائی ہے دیکھیں ہماری نمائند نظیر دار کی زلہ کشتوار سے ایک خاص ریپورٹ مجھے دونوں سائے دیکھیں مجھے آپ لوگوں کو بھی دیکھنا اور کام دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا نقصان ہونا چاہیے نہ کام دیکھیں میری سکس اسی میں ہے کہ اگر دونوں سائے دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی تنگ کر رہے گا تو یہ مجھے تنگ کر رہے گا ٹھیک ہے آپ کی آپ کام کرو کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی میں دیکھیں سر یہاں پہ فورٹ نائٹ لی یا ایک مہینے میں ایک میٹنگ کم سے کم ہوگی میں ایل سی کو بھی رگلر بھیجوں میں یہاں پہ آپ کے جو ایشیوز کمپنیز کے ساتھ جو ترکہ جو لیور رہ رہے ہیں کیا آپ کو لیور کا پالن جو قانون ہے اس کے طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ ساری چیزیں میں نے اس کو گواہ گولا گوچھا کیا سر مجھے بتائے گی کام ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں کہیں ریت لگا کے چلا جائے پیسہ آپ لوگوں کا ویسٹ نہیں چھئی ٹھیک ہے وہ آپ تین لوگ مجھے دو گے جیسے میں ڈنڈورو میں گیا تھا تین لوگ وہاں میں نے پبلک کو کہا خود ہی کہا آپ تین لوگ نامینیٹ کر لو جو کام کو انسپیکٹ کر کام ان کی دیکھ ریک میں ہوگا کہ کام غلط نہیں ہونا چھئی میں دیکھا کمیونٹی ہال بننا ہے ایک اسی لاکھ کا پھر درنکنگ وارٹر ہے افیکٹڈ فیملی کو 26 لاکھ کا ہے ٹھیک ہے دو کنال لینڈ فار بٹنری ڈسپنسری ہے یہ قوارٹنزی دس لاکھ ہی ایک بٹنری ڈسپنسری بنانی ہے جانبروں کے لیے ٹھیک ہے یہ ان سے یہ ابھی ڈپارٹمنٹ سے ریپورٹ پنڈنگ ہے ان کو میں نے کل کا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے دو بٹنری ڈسپنسری وان تھاؤزنڈ سکیر فیڈ تیس لاکھ اس کے لیے ہے وان ایمبولنس فار ڈور ٹو ڈور بٹنری سروسیز ان دا فیکٹری یا دس لاکھ کی ایمبولنس آپ کے جانورز کے لیے دی جارہی ہے ٹھیک ہے ڈپنگ بیٹ یہ جو آپ کی بیڑ بکریوں کو کھرتے ہیں پانی دعائی ڈال کے ڈپ کرتے ہیں اس کے لیے ایک لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے یہ ابھی تک پروجیکٹ جو میرے پاس سینکشن ہے آپ لوگوں کے اور میں کوشش کروں گا ایک ڈیڑھ مینے میں ان سب کو شروع کروں گا ایک کمیٹی بنائی ہے میں نے جس کے چیئرمین یہ ہوں گے بٹ اس میں ہر کمپنی کا ایک آدمی ہوگا آپ کے کنسرن تسلدہ کمیٹی ہی آپ آگے سے کرا کرے گی یہ نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے جو ریشو فکس کی گئی ہے سیونٹی تھٹی کی ستر پرسنٹ لوکل اور تیس پرسنٹ واحد سے لاسکتے ہیں اس کے لیوٹ وہ ریشو بھی اسی کمیٹی نے مینٹین کر گئی تو ناظرین آج کی خبروں میں فیلال اتنا ہی اپنے مزبان ندریس فلاہی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کل نئے خبرنامے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ